ہمارے چینل گیاں دے ٹریزر پر سواغت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سفلتہ کے لیے مل اور سنسکار جس میں ہمارے سنسکار اور ہمارے مل سفلتہ لیے کتنا مائنے رکھتے ہیں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے جا رہے ہیں اور آپ کوئی بھی اسپیچل پروڈکٹ ڈومجا ڈاٹ کام یا شیباگو ڈاٹ کام سے پرابط کر سکتے ہیں چینیون اوثنٹک لیب سیٹیفائیڈ اور ساتھ میں ابھی بندری بھی یدی آپ چاہیں گے دیکھیں آج کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا لقش کیا ہے تو یہی کہتا ہے کہ پیسہ اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے اس میں لیلک ہوتی ہے چاہے گلت راستے آپ نہ کریں کیوں نہ پورا کریں نہ جانے کتنے ایسے اوہ دھاران دکھنے کو مل جائیں گے کہ یہ درشاتیں ہیں کہ وہ ورگ خود میں نیتک ملیوں کو کتنا گرا چکے ہیں دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ سشتاچار سنسکار اور نیتکتہ کہ انہیں پہچان ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ماننے کو تیار ہے دیکھیں سنسکار اور مانویے مل کو مانوطہ کا آدھار مانا گیا ہے اور سکشہ کو سنسکار اور مانویے ملیوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے حقیقت تو یہ ہی ہے سنسکار اور جیون ملیوں کے بینہ سکشہ ادھوری ہے اور سکشہ ہی منوش میں مانوطہ کا سنچار کرتی ہے جب سکشہ میں سنسکار اور جیون ملیوں کا سماویش ہوتا ہے تب ہی سکشہ ادھش پون کہلاتی ہے آج بچوں کو شروع سے ہی جیون ملیوں پریم، بھائی چھارے اور سماج کی سیوہ کا پاٹ پڑھایا جانا چیئے ست سنگ میں جانا چیئے جہاں پہ سکشہ ادھمک اور سانسکرٹک کارکرم پیش کی جاتی ہے آج کی ہوا پیڑی تو پاگل ہاتھی کی طرح نتکتہ اور سمسکاروں کو بھولا کر اپنے راستے میں آنے والے ہر چیزوں کو رونتے ہوئے چلی جا رہی ہے بس پیسہ چاہیے تو آپ کے لئے واسطہ میں مہتکرن کیا ہے آپ کا بیورسائے، آپ کا پریبار، دھرم یا مچھرم سکھ سکھ دوئیں آپ کے شوق کیا ہے جو زندگی میں آپ کے لئے سب سے زیادہ مانی رکھتا ہے جس کے لئے آپ باقی سب کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کی جیون کی پہلی، دوسری اور دوسری پراتھمکتہ ہیں کیا ہیں پرینڈنا کہہ لیجئے پراتھمکتہ کہہ لیجئے یا پھر جیون ملے کہہ لیجئے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نرنے پرکریہ کو سب سے ادھک پروابیت کرتی ہے اور انہی کے آدھار پر ہم چیزوں کو سہی یا غلط میں باٹھ سکتے ہیں انہی کے چلتے ہمیں جیون میں پرونتہ کا احساس ہوتا ہے باتہ ان کے بارے میں ہمارے دشترکون برکل ساف ہونا چاہیے اور انہی کو دھیان میں رکھ کر ہمیں اپنے لئے لکشن اردھارت کرنا چاہیے تب ہی اس لکش کی پرابتی کریں گے اور تب ہی ہم سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک صدق چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں انہیں آپ چاہیں تو اپنے جیون ملے کہہ لے ہیں یا پھر ڈرائیونگ فورسز کہہ لیجئے انہیں کوچیے اور ایسے جیون لکشی طے کیجئے جو نہ صرف ملیوں پر آدھارت ہو بلکہ ان کی ابھی بریدی میں بھی سائق ہو سکے آخر پور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے بھارت اپنے گیان کے آدھار پر وشی گروہ کہلاتا تھا لیکن آج کے بھاگم بھاگ دور میں ہم اپنے سانسکردک ملیوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں آج کی ہوا اس بات سے بے خور ہیں کہ جب بھی زمین پر گریں گے تو کیا حال ہوگا یہ سرف نیتک ملیوں کی کمی کے کارنی ہو رہا ہے ارے جس مہان دھرہ پر مریادہ پرشتہم شیرام اور ارجن جیسے مہان بیبوتیوں کا چند ہوا ہے آج اسی دھرہ سے سشتہ شار نیتکتہ اور سنسکار سنسکار ہمیں سفلتہ کی اونچائیوں تک لے کے جاتے ہیں جب ہم اپنے آدرش سنسکار اور ادش بھول جاتے ہیں تو وہ سفلتائیں ہی ہاتھ لگتی ہے اور کڑوا سچی ہے کہ آج کی یہ وہاں کو سنسکار آدرش اور ستانت کا پتہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ ہو اگر ایمانداری سے سوچیں تو اے نتکتہ اور اسشتتہ کو فیلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ ہیں ان کو سہجنے کے لیے بھی ہمیں ہی قدم اٹھانا پڑے گا تب ہی ہم آگے بڑھیں گے تب ہی ہم سفل ہوں گے اور تب ہی ہمارا بھارت دیش آگے بڑھیں گے تو میرے کے حال سے اب سمجھ کے ہوں گے کہ ملے اور سنسکاروں کا کتنا مہتو ہے کبھی بھی زیادہ پرابت کر کے گھمنڈ نہیں کرنا چیئے اہنکار نہیں آنا چیئے تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پر سواغت ہے آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیشیں دنیا باکت